السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سارے حضرات خیریہ سے ہوں گے حفیت سے ہوں گے بیسٹو انفرمیشن کی طرف سے دوبارہ حضر خدمتوں میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ قصور و ایک کون جو ہے وہ پاکستان میں کمیوں بیشیوں کا ذمہ دار ہے گھروں میں یا نہ چاکی ہیں بازاروں میں یا نہ چاکی ہیں ان ساری چیزوں کا کون ذمہ دار ہے تو اس کو میں آج ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کو انشاءاللہ ہر جو ہے نا وہ بھائی اس سوچے ہر جو ہے نا فرد یہ سوچے کہ میری گلتی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہے معاشر اچھی طریقی سے جلدی سے جلدی صدر جائے گا جب ہم میں اپنی گلتی کو صدارنے کوشش شروع ہوں گا کہ میں قصور ہوا رہا ہوں ان ساری گلتیوں کا باقی نظر تو اٹھتی ہے کہ کون قصور ہوا رہا ہے کون ذمہ دار ہے نظر تو جاتی ہی دردر کہ کوئی بچے ہاں غلط کر رہا ہے چھوٹی اس عمر میں دس پندرہ سال کی عمر تک جو ہے نا وہ مگر جب وہ بڑا ہو کہ یونیورسٹری لیول پہ جاتا ہے تو بسوں کو توڑ بھوڑ کرتے ہیں بس نہ رکھنے کے اوپر ان کا نمبر نوٹ کر کے ان کو مارپیٹ کرتے ہیں اور کرپشن مختلف انداز میں ہو رہی ہے کہیں پر رشوت لی جارہی ہے کسی دارے میں لوگوں کو چکرد لوای جا رہے ہیں کہ جی کل آنا پرسو آنا جیسے میں نے پہلے بھی ایک تین عرض کیا تھا کہ میرا ایک دوست ہے وہ چھوٹے سے کام کے لیے کسی آفیس میں گیا تھا اس کو تیس سزار روپے چھوٹے سے کام کے لیے تیس سزار روپے دینے پڑے اور وہ جس کا کوئی رسید رہی ہے کوئی کچھ نہیں ایسے یہ بھائی بات کر رہا تھا کہ میں نے میرا ایک چھوٹا سا کام ہے اس کام کے اندر جا رہا ہوں مجھے جرمانہ تو نہیں کیا گیا مگر اس میں ایک لاکھ روپے میرے سے ایسے لیے تو یہ سارے غلط کام جو ہیں ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں مثال کے طور پر میں کہیں پر رشوت لے رہا ہوں اور اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تو غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو صحیح کام کر رہا ہوں اور وہ جو ملکی ستا کے اوپر جو کام غلط کار رہا ہے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں تو نے غلط کام کیا ہے یہ قانون نہیں ہے تو میں اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہوں اپنے آپ کو میں پارسا سمجھ رہا ہوں تو بہرحال آج میں نے سوچا تھا کہ اس کو میں اینڈ کروں اگلا قدم پھر کچھ اور اٹھائیں گے یہ قصور بار کون ہے تو میں ذمہ دار ہوں اس ساری گلتیوں کا گتائیوں کا چونکہ میری ذمہ ایک کام ہے میں لوگوں کو اچھی بات کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں بری بات سے میں اچھے طریقے سے بنا کر سکتا ہوں اور اگر میں نہیں کرا تو میں سب سے بڑا قصور بار ہوں باقی رہ گیا جو انگلی اٹھتی ہے کہ بھی علماء کرام قصور ہوا رہے ہیں تو حقیقت میں اگر دکھا جائے تو شروعات میں تو یہی ہے جو دین کے رہنماء ہیں اسلام کے رہنماء ہیں اور وہ انہیں دین کا علم حاصل کیا ہے بڑی بڑی جو شخصیات جن کو سمجھا جاتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ عملی قدم اٹھائے اور جو حکومتی سطح پر کام غلط ہے نیچی باری سطح پر کام غلط ہے وام الناس میں کام غلط ہو رہے ہیں تو یہ لوگ سارے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نفرت کی آگ کو ختم کیا جا جو نفرت کی آگ ہمارے اندر غیر مسلم ڈال کے گیا ہے تو اس کو سب سے پہلے علماء کرام بیٹھے آپس میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کی محنت کیوں نہ کرنی پڑے ایک دوسرے کے پاس چل کے کیوں نہ جانا پڑے تو سب سے پہلے تو اس قدم کو باقی رہ گیا ملک کا مسئلہ تو وہ تو اللہ نے چاہا ہے انشاءاللہ کلمے کے بنیاد پر بنے اور اللہ تعالیٰ اس کی فضل فرمائے چاروں طرف سے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اس ملک پہ اور ساری دنیا کے مسلمانوں پہ جو ہے اللہ پاک اپنا فضل فرمائے تو اس لیے میری سب سے ایک دارش ہے کہ ہم سب جو ہے نا وہ دائیں بائیں گرد و نوا آپ نے دیکھیں کہ کون غلطی کر رہا تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں سختی مار پیٹ اور یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں کہ سخت ہاں البتہ جہاں پر سختی چل سکتی ہے میرا جہاں پر میرا قدم اٹھ سکتا ہے کہ میں کسی کو ڈانٹ ڈپٹ سکتا ہوں تو وہاں پر اس کو تھوڑا سا یہ بھی کیا جائے مگر یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ سختی کی جائے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے تو ہم جو ہے وہ اسلام کو فالو کریں وہاں سے کیا ملتا ہے ہمیں سارے سبق وہاں سے مل جاتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سب کچھ مل جاتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے اپنا بھی خیال رکھیں لوگوں کا بھی رشتداروں کا بھی سب کا خیال رکھیں جہاں پر غلط کام ہونا ہے میری ذات سے تو میں اس سے استناب کروں تو چھوٹی چھوٹی گلتی ہیں بڑے بڑے گلتی ہیں من جاتی کترہ کترہ سمندر بن جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ میں اپنی گفلت کی جادر اوڑ کر سوتا رہوں اور مجھے پتا ہی نہ ہو کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے دائے بھائیں تو ہمیں جہاں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا ساری امت کے لئے دعائیں کرنے پڑیں گے ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھانا پڑے گا تو اللہ کرے یہ معاشرہ بہت اچھا بن جائے جو میں بھی اور انشاءاللہ ابھی ہی چاہتے ہوں گے کہ غلطیاں نہ ہوں باہر ہر بھائی ایک دوسرے کا خیرخواہ ہو بزاروں میں بھی اور گھروں میں بھی ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جذبہ ہو رکھے جو بزاروں میں دکاندار ہیں وہ جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوں خدمت کے جذبے سے بیٹھے ہوں نہ کہ لوٹ بار بچانے کے لئے ہر چیز مہنگی اور رشانیاں پڑی ہوئی ہیں تو خیرخواہی کا جذبہ ہر ایک کے اندر ہو جو ملکی سطح کے اوپر سربراہ ہے کیوں نہ ہمارا وزیر اعظم صدر اور نیچے والے لوگ جو ہیں جتنے بھی بڑی بڑی کوسٹوں پہ ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو اداع دے سب کو اپنی آفیت میں رکھے اور سب کو نیک بنائے میری بڑی دعایں اگر جب باہر غلط چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہر روز قائطیں سننے کو ملتی ہیں تو انتہائی دل دکھتا ہے آپ کا بھی دکھتا ہوگا مگر اس کے لئے کوشش محنت ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنا کی توفیق اتا فرمائے جو ہمارے اللہ کے فرمان ہیں ان کو اور ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا میری آج یہ آخری بات ہے انشاءاللہ بھی اگلا قدم کچھ اور اٹھاتے ہیں تو اپنا اپنے اردگرد لوگوں کا رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی اور ساری امیت مسلمہ کو یاد کریں اس وقت امیت مسلمہ بہت پریشانی کے عالم ہے تو اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈاہم دے تو جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبکرائب نے کیا وہ سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور آئیکن کو پریش کیجئے اللہ کو ہمیں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم